مٹی ہوتے ہیں پیٹرولیم والی چیزیں ہوتی ہیں تو مٹی ہونا محاورہ بھی ہے اور کافروں نے کہنا ہے کہ کاش ہم انسان کی بجائے مٹی ہوتے ہیں یہ بے شعور لوگ اس وقت کہیں گے یہ پروڈکشن کی بات نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین اور مٹی پالنے والی ہیں تو یہاں پر کافروں کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کاش ہم انسان کی بجائے مٹی ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی کافروں سے بات ہو رہی ہے یہاں پر آپ کو کس بات کاندی چاہے آپ اپنے لئے آسانیہ پیدا کریں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ اپنا نام رکھیں اور آپ تو مومن ہیں اب آپ کے لئے قرآن پاک میں کیا حکم ہے آپ بحث اور مناظرہ نہ کرنا یہاں پر کافر مٹی ہونے کی جو تمنا کر رہے ہیں وہ اس لئے کہ گرفت میں آئے ہوئے انسان سے وہ مٹی بہتر ہے جو پکڑ میں نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ تب مومنوں کی کیا حالت ہوگی اور مومنوں کے لئے کیا سفر ہوگا جب کافر جہنم کے طرف جا رہے ہوں گے تو مومن کے لئے جا رہا ہوگا اگر آپ کے اندر کافروں کے حالات دیکھ کر اندیشہ پیدا ہو رہا ہے تو پھر آپ کو مومن ہونے کا کیا فائدہ ہوا جنت اور دوزخ کا علم یہاں اسی دنیا میں دیا جا رہا ہے ابھی تو زندگی چل رہی ہے جنت اور دوزخ تو تب ہوگی اگر یہ آج بتایا جا رہا ہے تو اس لئے ہے تاکہ کافروں میں دوزخ کا فیر خوف پیدا ہو جائے اور مومنوں میں جنت کی خوشی پیدا ہو جائے مگر آپ ایسے مومن ہیں کہ آپ میں جنت کی خوشی پیدا نہیں ہوئی جنت میں جانے کے لئے اس زندگی میں اطلاع دینے کا مطلب یہ ہے کہ آر سے آپ خوشی کا سفر تیہ کرو آپ تو زندگی فیر میں اور در میں گزارتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں جنت میں ایسے لوگ جنت میں جا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر تو کوئی فیر خوف نہیں ہے حالانکہ ہم تو عادی ہیں در کے اندر رہنے کے ہم تو عادی ہیں لوگوں کا گلہ کرنے کے ہم تو عادی ہیں اللہ کا گلہ کرنے کے مگر وہاں تو کوئی گلہ نہیں ہوگا اور محبت ہی ہوگی آپ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر جنت کے مسافر ہیں تو یہ اسی طرح ہے جیسے حج پہ جانے والا جانے سے پہلے حاجی ہو جاتا ہے لوگ جا کے ان سے عدب کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرا سلام بھی کہنا تو حاجی کا عدب حج کے پروگرام سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے اور آپ جنتی ہیں مگر آپ کے اندر جنت وارد نہیں ہو رہی یہاں پر پھر آپ ان بزرگوں کی شان دیکھو جنہوں نے زندگی میں ہی بہشتی دروازہ کھول دیا حقیقت کا علم ایسا ہے کہ ایک علم کے بعد دوسرا علم جب آتا ہے تو حقیقت کے نفی ہو جاتی ہے آپ صرف ایک سفر کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم کماؤ اور کھاؤ محنت کے مطابق تمہیں ملے گا اللہ ماسا کا مطلب یہ ہے کہ جو محنت کرو گے اس کے مطابق تمہیں ملے گا یہ ایک اور جگہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم حساب کے بغیر جسے چاہیں رزق دیتے ہیں تو یہ دونوں فرمان اللہ کے ہیں آپ اپنا فیصلہ کریں کہ آپ کا یقین کیا ہے اور آپ کیا بات مانتے ہیں اگر آپ بے حساب دینے والے کو مانتے ہیں تو یہ وہ جانے کہ محنت والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آپ جب ان دونوں باتوں کا علم رکھتے ہیں تو بے عمل ہو جاتے ہیں جب آپ کے پاس محنت کا اور بے حساب دونوں کا علم ہو تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بے عمل ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی کہتے ہو یا اللہ دعا کے ذریعے دے دے اور کبھی کہتے ہو یا اللہ عمل کے ساتھ دے دینا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں اور کبھی عمل کرتے ہیں اور پریشان حال ہو جاتے ہیں اگر دعا کی بات ہے تو پھر آپ دعا ہی کرتے جانا کہ یا اللہ دینا ہے تو پھر دعا سے ہی دے کیونکہ ہم نے کام نہیں کرنا پھر چھوڑ کے دیکھو اور دیکھا جائے گا پھر مرنے سے پہلے آپ کی دعا منظور ہو جائے گی مگر آپ کا حال تو یہ ہے کہ اگر آج کسی کو آتش نمرود میں جانا پڑے اور پھر آتش میں جانے کے بعد بلزار مل جائے تو وہ پھر پوچھے گا کہ مجھے آگ میں دھکا کس نے دیا تھا کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا تو آج کا آدمی جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہے آپ یقین کے ساتھ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اگر آپ کو یقین ہے کہ جنت میں جائیں گے تو آپ آج کیسے خوشی نہیں منائیں گے جس بچے کو امتحان کے وقت یقین ہو جائے کہ اس نے پاس ہونا ہے تو آج ہی دعوت کر دے گا آپ کہتے ہیں کہ آپ کو جنت جانے کا یقین ہے مگر جنتی جیسے صفات پیدا نہیں کر رہے جس کو یہ پتا چل جائے کہ کل اسے منسٹر بنا دیا جائے گا تو وہ آج ہی اچکنسل والے گا آپ نے جانا تو جنت میں ہے مگر آپ کے حالات جنت والے نہیں لگ رہے آپ کی عادتیں وہ نہیں ہیں آخر کیوں نہیں ہیں کیا آپ کو شک ہے خوف اور امید کے درمیان جو ایمان کی بات ہے تو وہ جس کو کہی گئی ہے وہ اسے یاد لکھیں اس سے ایمان سٹیبل ہوتا ہے قائم ہوتا ہے اگر آپ کو جنت میں جانے کا یقین ہو جائے تو آپ پر آج سے ہی کیفیت موارد ہو جائے گی مگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا آپ کو ایک عمل پر ٹھہرنے کا یقین نہیں ہے اگر آپ ایک عمل پر ٹھہر گئے تو پھر آپ کو ایک نتیجہ مل جائے گا یہی وجہ ہے کہ پہلے اتنا یقین ہوتا تھا کہ ایک غریب آدمی اپنی غریبی میں بھی خوش رہتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم کامیاب ہیں اور دولت مند اپنی دولت کے باوجود گھبرائے رہے انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں ناکامی نہ ہو جائے بادشاہ تخت میں بیٹھا ہوتا ہے مگر سسکیاں بھرتا رہتا ہے کیونکہ اسے اندیشہ ہوتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اندیشہ نکل گیا تو یہ بہشت ہے اگر امیت پیدا ہو گئی تو یہ بہشت ہے گویا کہ مومن کون ہوا جس کے دل میں اس کے رحمت کی امیت پیدا ہو جائے وہ مومن ہے اور جس کے دل میں اس کے غزب کا خوف آ جاتا ہے اس کے اپنے ایمان میں نقص ہے کیونکہ ایسے شخص نے کچھ فاؤل پلے کیا ہوا ہوگا اور وہ سوچتا ہے کہ یہ سب ظاہر ہو گیا تو پھر کیا بنے گا تو ایسی فائل کو توبہ کر کے جلا دو اس سے پہلے کے آڈٹ ہو ایسی فائل کو دریاب برد کر دو اللہ سے اپنے غلطیوں کی معافی مانگ لو یہ بات یاد رکھنا کہ توبہ کرنی ہے ان کو تاہیوں پر توبہ ان غلطیوں پر توبہ جن کے پکڑے جانے کا اندیشہ ہوں اگر آپ نے دل سے توبہ کر لی ہے آئندہ یہ حرکت نہیں کرنی ہے تو آج سے آپ کے دل میں خوشی پیدا ہو جائے گی اگر آپ جنت میں جانے والے ہیں اور آپ کا ساتھی بھی جنت میں جانے والا ہے تو دونوں مل کے رہو جھگڑا نہ کرو اگر دو بھائی ہو ایک نیک ہو اور دوسرا بد ہو تو نیک اسے کہتا ہے تو نے پکڑے جانا ہے گرفتار ہو جانا ہے جنت میں نہیں جاؤ گے گویا کہ وہ جنت کیا ہوگی جس میں دوزخ سے آپ کو فریاد آ جائے آج کل تو لوگ یہی چاہتے ہیں کہ خود جنت میں جائیں اور پڑوسی بھائی دوزخ میں جائے جو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں جاتا تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ دوزخ میں جائے گا اور آپ کی وہ جنت کیا ہوگی جس میں آپ کے رشتے دار نہیں ہوں گے وہ جنت بے قیف ہوگی کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری عبادت کا ثواب ان رشتے داروں کو بھی دے جنہوں نے عبادت نہیں کی ہے کیا آپ وہ ہینڈوبر کر سکتے ہیں اس طرح کٹھے ہو جاؤں جب تک آپ یہ اثار نہیں کریں گے آپ کوئی جنت کی بات سمجھ نہیں آئے گی عبادت کا فخر کرنے والا شاید عقبت سے محروم ہو جائے گناہوں پر ندامت کرنے والا ہو سکتا ہے کہ بخشا جائے تو گناہوں پر نادم بہت بہتر ہے اس عابے سے جو عبادت پر فخر کرتا ہے یہ بات یاد رکھنے والی ہے اللہ کی راہ میں آپ کا حق ہے اللہ کی راہ تیہ کرنا یہی ایک وقت ہے اللہ کی راہ تیہ کرنے کا مرنے کے بعد یہ راہ نہیں ہوگی پھر آپ کا سفر ختم ہو جائے گا تو آپ اللہ کی راہ میں مل کر بیٹھا کرو ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا آپ لوگ کیا کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کوئی بات نہیں کی انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے کوئی دنیا بھی کاروبار نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو مبارک ہو اور آپ کے لئے سلام دی ہو اللہ تعالیٰ آپ پر بہت خوش ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ جاؤ ان کو مبارک دے دو کہ وہ صرف میرا ذکر کر رہے ہیں اور ان کا ذکر بہت قبول ہوا ہے جو میرے ذکر کے اندر دنیا کا ذکر نہیں لاتے وہی میرا ذکر کرنے والے ہیں دنیا دنیا ہے اور دین دین ہے مطلب یہ ہے کہ وہ جو صرف اللہ کی راہ میں اللہ کی کام کرنے کے لئے چلے وہی لوگ فلا پا گئے باقی یہاں کا چھوٹا امیر آدمی اور بڑا امیر آدمی دونوں برابر ہیں یہاں تو آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ پیسہ تو کھانا نہیں ہے کھانا تو آٹا ہی ہے وہی آٹا گندوں کا اور گندوں وہی زمین سے اگنے والی آپ کے لئے بہت شرمندگی ندامت کی بات ہے کہ اتنی ترقی کر گئے اور کھاتے وہی گندوں ہو اور پھر کھانے کے ساتھ جو حشر تم کرتے ہو وہ بہت ندامت کی بات ہے انسان توصل میں وہی کا وہی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں آکے بڑی سکتی سے کہا کہ اے بے وکوف لوگوں اپنی پیدائش پہ غور کرو تم کس پانی سے بنے ہوئے ہو تم نے غور کیا تم ہو کیا چیز اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم یہ جو کچھ بنے پھرتے ہو اصل میں تو تم وہی انسان ہو ایک پانی سے پیدا ہونے والے یہ تمہاری زندگی ہے اور اس کے بعد تم نے مٹی اور ہڈیاں ہو جانا ہے اور تم نے کرنا کیا ہے تو پھر جب اللہ کی راہ میں آ جاؤ تو راست ہو جاؤ پھر وہ کہتا ہے میں نے تمہیں بلند کیا ہم نے تجھے آسنل تقویم بنا دیا ہم تمہیں بلندی دکھاتے ہیں اچھا آدمی کون ہے جو دنیا کو واجبی واجبی کرتا جائے اور اللہ کی راہ میں صحیح صحیح چلتا جائے اچھا پیر ہونا اچھی بات ہے اور اچھا مرید ہونا اچھی بات ہے برا پیر بہت بری شئے ہیں برا مرید بہت ہی بری شئے ہیں عام طور پر پیروں کو مریدوں نے بہت گمراہ کیا پیروں کے لیے ضرورت دنیا مریدوں نے بنائی ہے کہ پہلے اسے نظرانہ پیش کرتے ہیں پھر عدب سے بیٹھتے ہیں پھر فلمیں بیٹھتے ہیں پھر اس کو اپنے کام کی فرمائش کرتے رہتے ہیں پیر صاحب اس کا کام کرا دیں گے ان حالات بھی جو سچے لوگ ہیں وہ پیروں کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں اگر کسی ادارے کا سربراہ کسی کا مرید ہو جائے تو اس دفتر کے باقی لوگ بھی وہاں جانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اپنا کام کراتے ہیں بہرحال آپ کو میں بتا رہا ہوں دنیا کے لیے پیر کی تلاش نہ کیا کرنا دین کے لیے تلاش کرنا دین کے لیے تلاش جو ہے بزاتے خود دین ہے دعا کرو آپ کا سفر دین کے لیے ہو دعا کرو آپ کی کوششیں دین کے لیے ہو دعا کرو کہ آپ کی زندگی دین کے لیے ہو اور آپ کی زندگی کے عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے ہو آپ سب لوگ اس راستے پر چلنے کے قابل ہو جائیں اللہ تعالی ہم لوگوں کو دنیا بھی ضرورتوں میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے بچائیں یا رب العالمین ہمارے کام تو آپ ہی سنگھال اور ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماؤں صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہی وانور عرشہی سیدنا و سندنا حبیبنا و شفیانا محمد و آلہی و اصحابہی اجمائین بیرحمت کا یا ارہمر راہی دین